سنشائن ہربل لے کر آیا ہے تکونو معا السادقین اللہ والوں کا احترام کیجئے اور خود بھی اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ دین کا کام کرنا کوئی کمال نہیں ہے اللہ فاصق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ دین کا کام فاصق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے جو ایک وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے وہ بھی مسجدیں بناتا ہے بولو بناتا ہے کی نہیں بناتا ہے بناتا ہے تو دین کا کام کرنا کوئی کمال نہیں ہے اصل ہے دین پر خود چلنا ہم لوگ دین کی باتیں بہت کرتے رہتے شکر اللہ کا اللہ نے دین کی باتیں کرنے کی توفیق دی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مگر اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دین پر چلائے تاکہ کفر میں لپیٹ کر جب قبر میں ڈالے جائیں تو ہمارا شمار اللہ کی محبت والوں میں ہو مکاروں میں نہ ہو آج لوگوں نے دین داری کا لبادہ پہن کر اور اپنی صلاحیتوں کو نچوڑ دی چوڑ کر تقریر اور رو رو کر دعائیں کر 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 خواب بیان کر کے تقویٰ پرزگاری کو مارکٹ میں بیچ بیچ کر کروڑا روپے کی جائداد بنا لی ہے کروڑ آپ سوچ نہیں سکتے آج ان کی اولادوں کا کیا حال ہے اور اور بھی وہ چاہتے ہیں کہ عربوں تک پہنچ جاؤں گا عرب ہو جائے ہمارے پاس یعنی کروڑ اور اس میں ملٹیپلائی ہو جائے بس دولت جمع کرنی ہے دولت جمع کرنی ہے نزیزان ملت دولت چاہیے تو بری چیز نہیں ہے دولت بانگا بلکل دولت کی خواہش کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اللہ کے خزانے اگر بند ہو چکے ہوں تو غیروں سے مانگو نوز اللہ کیا اللہ کے خزانے بند ہو چکے میرے رب کا خزانہ کیا کافی نہیں ہے ہمیں مالدار بنانے کیلئے خوشحال بنانے کیلئے اللہ سے کبھی مال مت مانگی ہے ڈائریکٹ اس لئے کہ مال کی صفت ہے کہ جب مال آتا ہے تو مصیبتوں کو لے کر آتا ہے یہ مال کی صفت ہے میں نے ایک بار سنگاپور کے صفر میں میرے شیخ حضرت مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان کی قبر پہ جنت المالہ میں لٹے ہوئے ہیں میں نے ارز کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ کچھ ایسی بزرس ہو جائے کہ اچھے خاصے مال آ جائیں حلال راستے سے حضرت نے پھر میری صلاح فرمائی حضرت نے فرمایا براہ راست مال مت مانگا کرو اس لئے کہ مال کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے ساتھ آتا ہے دولت مصیبت کے ساتھ آتی ہے اس لئے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے برکت والی دولت خیر والا مال عطا فرما ورنہ لوگ مال کی وجہ سے دلی کے تہار جیل میں پڑے ہوئے دلی کے تہار جیل میں آپ کو ایسے سے قیدی ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں مرغی تو دور کی باتیں مچھلی تک زبانی کیا مگر کیوں ہے عربوں کھربوں کے چکر میں کسی نے معلوم ہوا کہ جو بھاگ گیا وہ تو بھاگ گیا وہ تو لندن میں ہے ہے نا جو بچ گئے وہ بچا رہے تہار میں چلے گئے تہار جیل کی حالت یہ ہے کہ اس وقت چھوٹا موٹا مجرم تو وہاں جائی نہیں سکتا وہاں جانے کا کرائٹری ہے کم سے کم سو کروڑ کا گو ڈالا اس سے نیچے والوں کی وہاں جگہ ہی نہیں ہے کہا تم وہاں کیسے جاؤ گے تمہارا سٹینڈرڈ رہے جانے کا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے پندرہ بیس سالوں میں اسکول کے بچوں کو پڑھا جائے گا آؤ بچوں تہار جیل دیکھیں یہاں سو کروڑ والے رہتے تھے یہاں پاس سو کروڑ والے رہتے تھے تو مال فتنہ ہے لیکن اللہ کے خزانے سے مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے ہے نا اللہ نے اپنے نبیوں کو بادشاہت بھی دی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کتنے وسیع تھے اللہ اکبر آپ سے کیا عرض کرنا ہے عزیزان ملت تجارت یہ بہت باکمال چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی آپ کی تجارت کیا عالم تھا اس کا اندازہ بھی گنزہ مشکل ہے صرف اتنا اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے تجارت کا مال اونٹ کے پیٹ پر لڑا تھا اور اونٹ کا قافلہ آ رہا تھا پہلا اونٹ مدینے میں تھا پچھلا اونٹ بسر میں کھڑا تھا میں نے ایک دن بے وقوفی کی میں نے حساب کرنا شروع کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کی جو کمپنی تھی کارپرٹ کمپنی اس کا کیپٹل کتنا تھا کیونکہ آج دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ جو کیپٹلسٹ ہیں ان میں کھوڑ لگی ہے نا ہر سال نمبر ون کون ہے نمبر ون کون ہے تو کبھی نمبر ون امیزون والے آگے کبھی نمبر ون بل گیٹس آگیا کبھی نمبر ون آج اس وقت ایلین مسک ہے جس نے 44 عرب میں صرف ٹیوٹر کو خرید ہیا ٹیوٹر کو برہ اور انڈیا میں آجائیے تو عمبانی جی ہے دعا کیجئے کہ کسی دن رحمانی صاحب کا بھی نمبر آجائے دل بڑا رکھو بھائی آپ میری لئے مانگو میں آپ کے لئے مانگو بھئے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اگر عمبانی صاحب کو اللہ دے سکتا ہے تو رحمانی کو کیوں نہیں دے سکتا بھئے دینے والا تو اللہ ہی ہے حارن رشید کے دربار میں کوئی سائل پہنچا دربار میں روکا کس سے ملنا ہے کہ حارن رشید سے کس ضرور تھے کہا ٹھروں وہ دیکھ لی رہے ہو بادشاہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نفل وغیرہ کچھ پڑھ رہے تھے فقیر دروازے پہ بیٹھ گیا نماز ہو گئی اس کے بعد حارن رشید مانگ رہے ہیں بڑی دیر ہوئی فقیر نے کہا بھائی نماز تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں اتنی لمبی نماز بادشاہ کیا پڑھ رہا ہے تو دربار نے کہا دیکھ لی رو مانگ رہا ہے وہ کہا کس سے کہا اللہ سے کہا میں بے وقف ہوں جسے مانگنے آیا ہوں میں بے وقف ہوں ایک اللہ والے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ بیٹی کی شادی کچھ حاجت اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں عطا فرما واقعیتا ہم لوگوں نے اللہ کو دوست نہیں بنایا یہ بالکل میں آپ کو یہ شکایت کر رہا ہوں اللہ تعالی نے بھی کہا نا ہاں ہے تُو نے میری قدر نہ جائے میں نے سب کچھ دیا تُو نے مجھے نہیں پہچانا یہ شکایت تو اللہ تعالی کو بھی ہے ہم لوگوں سے ہم لوگ بھی شکایت کی لسٹ لکے پہنچیں گے اور اللہ تعالی اپنی شکایت لکے دیں میری بھی ایک شکایت ہے تم سے میرا سب کچھ کھاتے رہے لیکن مجھے نہیں یاد کیا تم نے یاد کیا شفا میں نے دیکھا یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے بتاؤ یہ غرداری ہے کیلئے ہاں ہاں ہے تُو نے میری قدر نہ جانی ایک بذرگ دعا کر رہے تھے اللہ تعالی سے اپنی حاجتیں بیان کر رہے تھے بغل میں ایک مالدار شہزادہ ایک نوجوان لڑکا اس نے دعائیں سن لی وہ جانتا تھا کہ بڑے اللہ والے سن لی تو جب فاری ہو گئے وہ دعا سے تو نوجوان نے کہا حضرت کچھ خدمت مجھے بھی حکم فرمائیں میں آپ کی کچھ خدمت کروں مخلص نوجوان تھا میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیروں سے بولنے میں شرم آ رہی ہے وہ نوجوان دیندار تھا وہ باہر جا کے کھڑا ہو گیا کہا جب باہر نکلیں گے تو بات کروں گا باہر کھڑے ہو گیا بہت دیر کے بعد حضرت باہر نکلے نوجوان نے کہا حضرت خدمت کرنا چاہتا ہوں فرمایا کہ ایک سے بول چکا ہوں دوسرے سے بولنے میں شرم آ رہی ہے معلوم ہو جائے کہ سیٹ بیٹھے میں مجلس میں تو دعا بھی لمبی ہو جاتی ہے کیا مکاری ہے کیا مکاری ہے